اسلام علیکم ناظرین آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے ناظرین معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو کہ پیشگوئیوں کے حوالے سے کافی مشہور ہیں اور ان کی کافی پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں جن میں عمران خان کے وزیر عظم پاکستان بننے کی پیشگوئی انہوں نے ہی کی تھی اور وہ سچ ثابت ہوئی اس کے بعد انہوں نے نواز اور زرداری کی گرفتاری اور لوٹی ہوئی ملکی دولت کی پائی پائی واپس لانے کی بھی پیشگوئی کی جس میں سے نواز اور زرداری کی گرفتاری کی پیشگوئی سچ ثابت ہو چکی ہے موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے انہوں نے تازہ ترین پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی تحلیل کر دے گا جبکہ بعد میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ واپس آئے گا انہوں نے کہا کہ ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے ملک میں جو مہنگائی ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پنجر سرکار نے کہا کہ بھارت کشمیر کو پلیٹ میں سجا کر پاکستان کو دے گا ناظرین اس حوالے سے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ عمران خان میرا مشورہ مان لیتے تو حالات تبدیل ہونے تھے انہیں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے تھی اور انتخابات کے ذریعے صدارتی نظام کی جانب چلے جانا چاہیے تھا نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ قدم اٹھا لے لیکن اگر مزید تین یا چار مہینے انتظار کیا گیا تو حکومت کے ہاتھ سے یہ موقع بھی نکل جائے گا آج مزیراعظم عمران خان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرے اور ملک میں صدارتی نظام لے آئیں لیکن یہاں پر یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عمران خان نے آج ایسا کر دیا تو مولانا فضل الرحمان یہ دعویٰ کریں گے کہ عمران خان نے ان کے دھرنے کے دباؤ کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے